اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمَّا صَلَاتِ امْصَاهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ معزز ناظرین اگرامی السلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا محمد آمیر الاسلام سامین اگرامی آج میں آپ کے سامنے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا فرمایا حلاقت ہے ان نمازیوں کے لیے اللَّذِينَ هُمَّا صَلَاتِ اِمْصَاهُونَ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یعنی وقت کے اوپر نماز ادا نہیں کرتے نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں نماز پڑھنے میں سستی سے کام لیتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں نماز باجمات کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس گناہ زیادہ ہے وہیں پہ نماز کو چھوڑ دینا یہ موجبِ حسرت اور موجبِ نقصان ہے اب نماز میں سستی کرنے والوں کو آخرت میں کیا عذاب دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میراج کی رات جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم میں سے ایک ایسے گروہ پر سے گزرے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ عذاب کیا تھا کہ پتھر کے ساتھ ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد ہد بہد وہ سر ٹھیک ہو جاتے پھر فرشتہ پتھر اٹھاتا پھر ان کے سروں کو کچلتا یہاں تک کہ ان کے اوپر لگتار یہ عذاب چل رہا تھا اللہ کے نبی نے حضرت جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ تو بتاؤ کہ ان لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کے بدلے میں ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے تو جناب جبریل امین نے عرض کی اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز صحیح ادا نہیں کرتے تھے جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے تھے جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے خوشو اور حضو کو مد نظر نہیں رکھا کرتے تھے جس طرح صحابہ اکرام جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صلف صالحین نماز ادا کرتے تھے اس طرح یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ جس طرح کوئی مرغ یا جس طرح کوئی پرندہ چونچ مارتا ہے زمین کے اوپر سے دانہ اٹھانے کے لیے اس طرح تیزی تیزی سے یہ رکو سجود کرتے تھے وقت گزرنے کے بعد یہ نماز ان کو ادا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے کیا وعید ارشاد فرمائیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث طیبہ کے رابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم احساد کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میرا ارادہ ہے کہ میں چند نوجوانوں کو کہوں کہ وہ جا کے لکڑییں جمع کریں جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو پھر میں لوگوں کے لیے ایک امام مقرر کروں جو ان کو نماز باجمات ادا کروائے اور پھر ان لوگوں کے گھروں کی طرف میں جاؤں جو کہ جماعت کے لیے نماز کے لیے مسجد میں آذر نہیں ہوتے جا کے میں ان کے گھروں کو جلا دوں جلا کے حق استر کر دوں یہ فرمان کس نبی کا ہے یہ فرمان اس نبی کا ہے جس نبی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلَعْلَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جانوں کے لیے رحمت بنا کے بیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آذر ہوتے ہیں مکی زندگی کے انتہائی کھٹن دور سے صحابہ اکرام گزر رہے ہیں جب صحابہ اکرام حاضر ہو کہ کفار کی طبعی کے لیے بد دعا کی درخاص کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے ہیں اللہم آذی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یا اللہ میری قوم کو ہدایت اطا فرما دے رشد اطا فرما دے کہ یہ مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں یہ مجھ کو جانتے نہیں ہیں جنگ عوض کا موقع ہے کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید کر دیئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمیاتر زخموں سے چور چور ہے اور لولوان ہے اور اتنا موقع بھی نہ ملتا کہ آقال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اگلے خون کو صاف کرتے تو فوراں دوسرا خون جو ہے نمودار ہو جاتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس خون کو صاف فرماتے اور فرماتے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میری جسم کے خون کا کوئی قطرہ زمین کے اوپر ٹپک پڑے اگر کوئی جسم کے خون کا قطرہ زمین کے اوپر ٹپک پڑے تو اللہ رب العزت اپنا عذاب نازل فرما دیں گے اور جب عذاب نازل ہوگا یہ سارے کفار ہلاک ہو جائیں گے اور قیامت تک اس زمین کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگے گی وہ نبی جو اپنی امت کے لیے اتنے مشفق ہیں اتنے شفیق ہیں اتنے رحیم ہیں اتنے قریم ہیں لیکن بے نمازی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے جہاں نماز باجمات پڑھنے کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز باجمات پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو آدھی رات تک قیام اللیل کا ثواب اللہ رب العزت اطاع فرماتے ہیں اگر فجر کی نماز بھی کوئی شخص جماعت کے ساتھ بڑھ لیتا ہے تو اس شخص کے لیے کیا جو سواب ہے گویا کہ اس شخص نے ساری کی ساری رات کھڑے ہو کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی اتنا سواب اس بندہ مومن کے نام آمال میں درج کر دیا جاتا ہے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ منافقین کے اوپر دو نمازیں سب سے زیادہ باری ہیں پہلی نماز وہ فجر کیا اور دوسری نماز عشاء کی نماز ہے حضور فرماتے ہیں اگر لوگوں کو ان نمازوں کا عجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ گسٹتے ہوئے بھی اپنے آپ کو لے کے مسجد کے اندر پہنچیں اور ان نمازوں کو باجمات ادا کریں تو اللہ تمام مسلمانوں کو نماز باجمات اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اور نماز کے اندر جو سستی ہے جو قائلی ہے جو غفلت ہے جو لاپروائی ہے اس لاپروائی سے اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ اور معمون فرمائے